اسلام علیکم ویلکم ٹو فیضامنا فورز آج ہم بنا رہے ہیں گاجر اور مطر کی سبزی جس کے لئے ہم نے آدھا کلو گاجریں لیئے آدھا کلو مطر ایک پیاز دو ڈماتر ہاف پیالی گھی ایک ٹیبل سپون ادرک پی سی اوی دو ہری مرچیں دو چھٹکی حلدی ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون پیسہ دنیا اور گارنش کے لئے ہرا دنیا گی گرم ہو چکے اب ہم پیاز ڈالیں گے ہم نے ایک نورمل سائز کا پیاز لیے اور اس کو فرائی کر لیں گے اب ہم ادرک ڈالیں گے اور ہری مرچیں پیاز لائٹ گولڈن ہو چکے اب ہم اس میں ٹوماتر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو دو منٹ ہلتی آنچ پہ رکھ دیں گے دو منٹ ہم نے اس کو نورمل آنچ پہ رکھا ہے اب ہم اس میں گاجریں ڈالیں گے اور گاجروں کو گی میں دو سے تین منٹ فرائی کریں گے گاجروں کو ہم نے فرائی کر لیے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالتے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی مسالے ڈال سکتے ہیں مسالے کو ہم نے بھون لیے اب ہم اس میں مطر ڈالیں گے اور اس کو ایک منٹ بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو نورمل آنچ پہ رکھ دیں گے گاجر اور مطر گلنے تک پانی خوشکو چکے مطر گل چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کالی میٹری ڈالیں گے ہرا دنیا ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ بلکل سلو آنچ پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مطر اور گاجر اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم چولہ بند کر دیں گے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے گاجر اور مطر کی سبزی آپ ٹرائز روٹ کیجئے گا گرم گرم پراتھے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ